موسیقی قرشیل حاشمیل افتحیل مکیل مداریل ارحامیل شاہد المشکود الولیج المقرر اما قعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقاد الحمیل مَنْ يَرْقَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسول النبی القریب وہ نہیں جوبتے تفانوں کی تغیانی میں جن کی کشتی ہو محمد کی نگبانی اللہ جل مجدہو بھی حمد و صلاح اور حضور راحت قلب و جان صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگر قریبانہ میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا نظرانہ اور خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ ارب ارب کھرب کھرب شکر ہے کہ جس ذات نے یہ تفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اپنے سینٹر میں پہلا خطبہ جمعہ پڑ کر نماز جمعہ ادا کرنے کا اعتماع کر رہے ہیں مہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ ہم سب کی کوششوں کو قابشوں کو شرف باریابی نصیب فرمائے اور اللہ جس کی ذات رشت ذرے کو جو رب رشت کی آفتا بنا دیتا ہے جو قطرے کو بحرے بے کنار بنا دیتا ہے جو تھوڑی چیز کو مستیں بخش دیتا ہے وہ رب اپنی بارگاہ اور اپنے فضل سے اس ادارے کو بھی دن دگنی اور آرچگنی انشاءاللہ ترقی اطاف رمائے گا تھوڑا سا راستہ یہ ایک سابقی در حق ہے قرآن مجید کی جو آیتِ قریبہ میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص دین کے راستے سے پھر جائے گا دین سے ایک ارتداد کا راستہ احتیار کر لے گا اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص دین کو اسلام کو چھوڑ دے اور دوسرا مذہب احتیار کر لے اور دوسرا یہ ہے کہ دین کے لئے اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی صلاحیت دینی چھوڑ دے تو اللہ نے فرمایا جو دین کی راستے ہٹ جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا کا دین کسی فرد کسی جماعت کسی قوم کا متاج ہے نہیں ساری دنیا خدا کے دین کی متاج ہے اور خدا کی ذات کی متاج ہے فرمایا اگر کوئی شخص دین کی راستے کوئی فرد کوئی جماعت کوئی قوم دین کی راستے ہٹ جائے فصوفیات اللہ پی قوم تو اللہ ان کے جگہ ایسی قوم لے آئے گا ایسی افراد لے آئے گا ایسی جماعت لے آئے گا ایسی امت لے آئے گا جن کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو اور اللہ کی محبت کا اثر ہوگا کہ وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں اب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ باق نے بڑے انعامات کیے انعامات کی بارش کر دی ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ خدا کی وارگاہ سے ارز کریں کہ ہمارے لیے لانچ بھی آسمانوں سے آئے ہمارے لیے لینر بھی آسمانوں سے آئے ہمارے لیے بریک فاسٹ بھی آسمانوں سے آئے ہم کھانے بنانے کے لیے کوششیں نہیں کر سکتے ہم میند نہیں کر سکتے ہم کھانے پکا نہیں سکتے ہم سبزیاں ہوگا نہیں سکتے خدا کا پیغمبر اللہ کی وارگاہ میں دعا مانگتا ہے التجا کرتا ہے رب کریم نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا اور رب کریم نے اپنے انعامات کی بارش کر دی اس قوم کے اوپر جس کے لیے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے رب میری قوم کو یہ یہ سہولتی عطا کر لیکن جب اس قوم نے تمرت کا راستہ اختیار کیا اس قوم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اس قوم نے بغامت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ سے دودھ کر دیا اور امت مصطفیٰ کو لے کر آیا اور اس امت کا تعرف کرواتے ہوئے رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی امت تم سب سے بہترین امت ہو اس سے پہلے جتنے نبی اور جتنے رسول آئے کسی نبی اور رسول کی امت ایسی نہیں تھی جیسی امت میں نے اپنے نبی محمد کو عطا فرمائی ہے فرمایا کنتم خیر امت ساری امتوں سے افضل امت وہ ہے جن کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پڑھا جو حضور کے غلام ہیں فرمایا اُحْرِ جَتْ لِنَّاس یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے اب یہی بات ہے کہ جس قوم نے اللہ کے صلاحات کا شکر ادا نہ کیا اللہ کی نعمتوں پر اظہار تشکر نہ کیا اللہ کی بارگاہ میں جو فضل اور احسانات اس کے ہوئے تھے اس کی بارگاہ میں سرابہ امتنان اور تشکر نہ ہوئے اللہ پاک نے ریپلیس کر دیا اور اس کی جگہ نئی امت لے آیا اور جب وہ امت لے کر آیا میرے نبی علیہ السلام جب فاران کی چوٹنوں پر کھڑے ہو کر ایک جمعہ کہا قول لا الہ الا اللہ طفلہو لوگوں صرف ایک علمہ کہہ دو ایک علمہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ کہ سارے بادشاہوں کی بادشاہیں ہیں نیچے ہیں سارے حاکموں کی حاکمیتیں نیچے ہیں سب سے بڑا بادشاہ میرا رب ہے سب سے بڑا حاکم میرا رب ہے قول لا الہ الا اللہ طفلہو ایک کلمے کا اقرار تم کر لو سارے جہان کی عزتیں اور فلا کے قاج اللہ تمہارے سار پر صدقہ دے جاتا جنانچہ اس قوم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آواز پر لبیق کہا اور ان لبیق کہنے والوں میں پہلے غریب لوگ تھے ان میں پہلے مسکین لوگ تھے پہلے متوسط طبقو سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے مگر حق کا صویرہ جب نکلا حق کا اجانہ جب تلو ہوا تو پھر وہ پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا لیکن ایک جملہ یاد رکھنا جب خدا کی تفیق کسی شخص کے شامل حال ہوتی ہے نا تو پھر رب قریب نہ اس کی شکل دیکھتا ہے نہ اس کی ماری پوزیشن دیکھتا ہے نہ اس کا خاندام دیکھتا ہے اس کو چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے خوچا باتا ہے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے وہ نہ چننے پر آئے تو ابو لہب کے اندر کیا کمی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا چاچا تھا ابتر مطلب کا بیٹا تھا نبی اپاہ علیہ السلام کے وعالدِ غرامی حضرتِ عبداللہ کا سنا بھائی تھا اور سرخ و سفید لہب کہتے ہیں کہ انگاروں کی طرح دیکھتے تھے اس کے چیکس اس کے رخصار اور مکہ کا سردار بھی تھا صحبے جیداد بھی تھا دولت بھی تھی لگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخیاں کرتا تھا اللہ پاک نے اس کی مضمت میں پوری سورہ اتاری فرمایا جن انگلیوں سے میرے نبی کی طرف اشارہ کرتا ہے تبت ینا ابی لہبی ممتب ابو اللہ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ ادنی کا اعتقام کرتا ہے اللہ کی نصر انتہا اس پر نہیں پڑی حضور کا ہی چچا تھا حضرتِ حمزہ اسلام قبول کر لیا حضور کے ہی چچا تھے حضرتِ عباس اسلام قبول کر لیا لیکن نہ اس بدبخت ابو اللہم کو دین کو قبول کرنے کی سعادت ملی نہ ابو جہار جو صدا چچا تو نہیں تھا خاندانی چچا تھا اس کو بھی یہ تفیق نہ ملی کفر کے اوپن ہی مار گیا لیکن اللہم نہ چننے مارایا تو مکہ کے قریشیوں کو تدکار دیا مکہ کے سرداروں کو تدکار دیا اور جب رب چننے پر آیا تو حبشے کے ملان کو اٹھایا اور مدینہ کے صحابہ کا امام مہار جسے چہا در پہ بولا لیا جسے چہا اپنا بنا لیا جسے چہا در پہ بولا لیا جسے چہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات یہ اللہ کی تفیق جب شامل حال ہوتی ہے تفیق تب انسان اس کی وارگاہ کی طرف نکلتا ہے تب قدم اٹھتے ہیں تب ہدایت نصیب ہوتی ہے تب انسان کو سجدہ کرنا بھی نصیب ہوتا ہے پہلے اس کی تفیق انسان کے شامل حال ہوتی ہے اور جب اس کی تفیق شامل حال نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی کارون جو تھا یہ خدا کے پیغمبر کی بارگاہ میں آیا کہ لگا میں بڑا غریب ہوں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں سے مال دار کر دیں اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ اٹھے پروردگار اس شخص کو مال و دولت اتا کر رب کریم نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کارون کو اللہ پاک جو غریب تھا انتہائی غریب تھا اللہ رب العزت نے دولت کے خزانے اتا فرمائے جب دولت کے ڈیر لگے اس کے پاس جب مال آیا اس کے پاس تو تکبر کرنے لگ گیا غرور کرنے لگ گیا تفخر کرنے لگ گیا اور جب اسی خدا کی پیغمبر نے کہا کہ تُو نے دعا کروائی تھی میرے رب نے تجھے مال عطا کیا ہے اب دین کی راہ میں خرج کر لیکن اس کو تفریق نہ ملی انہی خزانوں کے بوجھ کے نیچے دب کر وہ مر گیا وہ مٹ گیا اس کا نشان غتم ہو گیا خدا کے پیغمبر کا نام آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ ہے تو جب جس کی شابل حال خدا کی تفیق ہو جایا کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیا کرتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے وہ میں نے عرض کیا آپ کی حدمت میں اللہ تعالیٰ نہ انسان کی شکل دیکھتا ہے نہ اس کی عقل دیکھتا ہے نہ اس کی اقاہاندان دیکھتا ہے نہ اس کی مالی پوزیشن دیکھتا ہے نہ اس کا پس منظر دیکھتا ہے جس کو یجدہ بی من یشاہو جس کبر اس کی نظر انتہا پڑھ جاتی ہے خدا کی نگاہ قدرت اس کو چن لیتی ہے اس کو اللہ اپنے دین کا خادم بنا کر اپنے دین کا مبلل بنا کر اس کے ذمہ یہ ڈپٹی لگاتا ہے تو رب کائنات رہتی دنیا تک اس کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے اس کے کام کو بھی باقی رکھتا ہے میں کہتا ہوں آج لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ کی قبر پر نہیں جاتے حضرت داتا علی حجویری کی اپنی اولاد نہیں تھی مگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کیوں فرمایا علی حجویری تو نے مجھے خوش رکھا ہے میں قیامت تک تجھے خوش رکھوں گا تو جو راقب کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق اور واسطہ بحال کر لیتا ہے میرا رب اس کو رسوہ نہیں ہونے دیتا میرا رب اس کو محروم نہیں ہونے دیتا میرا رب اس میں کمی نہیں رہنے دیتا میرا رب عطا کرتا ہے اور اتنا عطا کرتا ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ جس مکہ سے رات کی تاریکی میں میرے نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے رات کی تاریکی میں خوشی کے ساتھ اپنے بستو پر سیدنا علی شیرِ خدا قرب اللہ و عجل کریم کو لکھایا علی میرے پاس ان کافروں کی امانتے ہیں میرے پاس ان دشمنوں کی امانتے ہیں میرے پاس ان مشرقوں کی امانتے ہیں میں محمد امیر بن کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے کال ان کی امانتے دے کر تو آ جانا اور مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں میرے آقا خاتم النبیین امام الانبیاء رات کی تاریکی میں اس مکہ مکرمہ سے حجرت کرتے ہیں اس مکہ مکرمہ سے آب نکلتے ہیں دشمن نے ایک سو سرخ اونٹوں کا ایران کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا ماظر اللہ دوسری حالت میں لے آئے زندہ کے افتار کر کے لے آئے یا ماظر اللہ اللہ کو قتل کر دے ایک سو سرخ اونٹوں کا ایران اس کو ملے گا یہ ایران کر دیا مگر خدا کی تعییر سے میرے نبی رات کی تاریکی میں حجرت کر دے حضرت عبو بکر صدیق کو ساتھ لے کر سراخہ بن مالک ایک بندو تھا ایک بکرین وآلونٹوں کا چروہا تھا اس قطع کیے اس لیے نام کا لارچ پہنچا سراخہ بن مالک دوڑا گوڑا تیز رفتار گوڑا دیب لے کر دوڑا اس کو خبر مل گئی بنگ پڑ گئی کہ کافرہ اس راستے سے گزرا ہے سراخہ بن مالک پیچھے دوڑا سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو کبھی نبی پاک کی آگے آتے کہ اگر دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں اپنے آقا کا دفاع کروں گا کبھی پیچھے سے آتے اگر دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا میں اپنے آقا کا دفاع کروں گا یہاں تک کہ حضرت عبو بکر کی نگا سراخہ بن مالک کے گوڑے پر پڑ گئی جو سرپن دوڑاتا ہوا تیز رفتار ہواوں کے دوچ پر سواری کرتا ہوا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا جب قریب آیا میرے آقا نے فرمایا عبو بکر پرشان نہ ہو ابو بکر ہم تنہا میں نہیں ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے جب سراخہ بن حضور نے پیچھے وڑ کے نہیں دیکھا سراخہ بن مالک کا تیز رفتار بڑا قریب آ گیا اور اس نے حضور نے فرمایا سراخہ بن مالک کدھر آیا ہے کہ لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار کر دے آیا ہوں حضور نے فرمایا سراخہ تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتا تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے اور میں محمد تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھا یہ جبلہ حضور نے کہا تو اس کا گوڑا زمین کے اندر دنس گیا جب زمین کے اندر گوڑے کی ٹنگیں دنس ہی چیخا کہ اللہ کا محمد اپنے رب سے رفی لے دے میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی محارفت نہیں کروں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا حضور نے اللہ کی بارک میں عرض کی میرے رب اس کا گوڑا نکال دے نکلا اس نے کہا مجھے امان نامہ لکھ دے ایک چط لکھ دے جب اللہ آپ کو فتح عطا کرے گا جب اللہ آپ کو فتح اور گامیابی دے گا تو آپ مجھے امان دے دے گے حضور نے حضرت ابو بکر صدی کو کہا ابو بکر اس کو امان لکھ دو اس کو میری طرف سے ایک گرنٹی نامہ جاری کر دو چلاتے وہ گرنٹی نامہ جاری کر دیا گیا جب مکم کرمہ فتح ہوا یہ سراکہ بن مارک آیا یہ وہ امان نامہ لے کر آیا یہ وہ گرنٹی لے کر آیا یہ گرنٹی تھی میرے پاس مصطفیٰ کی میرے قبی نے فرمایا سراکہ میں محمد تجھے معاف کرتا ہوں آج رب نے مجھے فتح عطا کی ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں اور ساتھ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا ایران فتح ہوا وہاں سے شہر شاہ ایران کے سونے کے کمگر آئے مسجد نبوی میں دیر لگے سیدنا عمر بن خطاب نے کہا وہ بددو کدر ہے سراکہ مسجد کے کونے سے اٹھا سراکہ بن مالک مسلمان ہو چکا تھا مسجد کے کونے سے اٹھا حضرت سیدنا فاروق کی آف میں فرمایا سراکہ اٹھ کئی سال پہلے دی ہوئی میرے آقا کی بشانت کا وقت آگیا ہے مسلمان مرد کے لیے سونا پہنا نجائز ہے لیکن آپ نے ہاتھ آگے کر میں ایران کے شہنشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا کر دنیا کو مسجد دینا چاہتا ہوں کہ کئی سال پہلے میرے نبی نے جو مشارت دی تھی آج اس مشارت کی تکمیل کا وقت آگیا آج اس کی تکمیل کا وقت آگیا ہاتھ پارے نکال رسول اللہ نے شہنشاہ ایران کے کنگن ایک بددو کے ہاتھوں میں حضرت عمر نے پہرائے اور کہا دنیا والوں دیکھ لو خدا کی عزت دیکھ لو مصطفیٰ کی عزت دیکھ لو دین کی عزت دیکھ لو یہ پکنیوں کا جراہا یہ اونٹوں کا جراہا یہ غربت کی چکی میں پیسنے والا مصطفیٰ نے مشارت دی تھی آج رب نے ایران کے شہنشاہ کے کنگن اس بددو کے ہاتھ میں پہنا کر اپنے نبی کی عزت کو چار چند لگا تھی تو اللہ کیا جب نظر انتہا بڑھتی ہے جب اس کی نگاہ انتہا باتی ہے تو اس کے ایک سرار تم میں سے جو دین کے راستے سے ہٹ جائے گا جو دین سے انحراف کا راستہ اختیار کرے گا ارتباب کا راستہ اختیار کرے گا مت سمجھے کہ اللہ کا دین کسی فرد کا کسی جماعت کا کسی قوم کا کسی امت کا مطاد ہے اللہ عن قریب ایسی قوم لے آئے گا ایسی افراد لے آئے گا ایسی جماعت لے آئے گا جن کی پہلی خوبی یہ ہوگی اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اللہ ان سے محبت کرنا ہوگا اور اللہ کی محبت کا اثر ہوگا کہ وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے ذرا قرآن کے لفظوں پر غور فرمائیے اب بظاہر تو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے نہیں قرآن کی آئے کی ترتیب بتا رہی ہے کہ محبت پہلے رب کی ہوتی ہے انتہا پہلے رب کا ہوتا ہے جس کو نماز بڑھنا نصیب ہے جس کو سجدہ کرنا نصیب ہے جس کو دین کے لئے اپنا پیسہ دینا جو ہے اس کی تفیق ملی ہے جس کو اللہ کی بارکہ میں اپنا وقت دینا اپنی صلاحیت دینے کا موقع ملا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے نہیں پہلے اللہ نے اس کو چنا ہے پھر اپنے دین کے لئے اس کا وقت اور پیسہ قبول کروایا حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ بہت بڑی ولیہ صحابیہ تھی بہت بڑی ولیہ تھی صحابیہ نہیں تھی ولیہ تھی اور انہوں نے ایک دن کہا دعا ملگی اور اہلِ جو عرفان لوگ تھے جو اولیاء تھے انہوں کو پتا تھا حضرت رابیہ کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ تیری جو مجھ سے محبت ہے نا اس محبت کا صدقہ میرے اوپر فضل فرما تو جو لوگ بیٹھے تھے وہ سارے ہی اولیاء تھے اولیاء تھے ان کی مجلس تھی کہا مائی صاحبہ آپ نے عجیب دعا مانگی کہ یا اللہ جو تیری مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے میرے اوپر فضل فرما حالانکہ چاہیے تو یہ تھا آپ یہ کہتی ہیں یا اللہ میری جو تجھ سے محبت ہے اس کے صدقے حضرت رابیہ بسریہ اشارت فرمانے لگئی کہ نہیں پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر میں اسے کرتی کہا کیسے آپ کو کس طرح پتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو میں بتاؤں کیسے کہا کہ ہاں بتائیے آپ فرمانے لگئی جب آلی رات کو بوڑے سوئے ہوتے ہیں بوڑے میں سوئے ہوتی ہیں اس کی توفیق کا ہاتھ مجھے آگر جگاتا ہے رابیہ اٹھ اس کی توفیق کا ہاتھ مجھے آگر جگاتا ہے اٹھ اٹھ کے میری بارگاہ میں سجدہ کر تیری طلب بھی تیرے گرم کا ہے صدقہ تیری طلب بھی تیرے قدر کا ہے صدقہ تیرے قرم کا ہے صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں کہاں اس کی توفیق کا ہاتھ جگاتا ہے اٹھ میری بارگاہ میں سجدہ کر اٹھ میری بارگاہ میں حاضری دی حاضری دے یہ عاشقوں کو عارفوں کو ولیوں کو غصوں کو کتبوں کو یہ آوازیں آتی ہے ہم تو غافل لوگ ہیں ہم تو گنندار لوگ ہیں ہم تو نادان لوگ ہیں ہمارے اوپر تو غفلت کی ہزارہ پردے پڑے گئے ہیں وگر نعاشق اور عارف لوگ پہلی رات کا پیسلہ پہراتا ہے رب اور چھوڑ کر عثمانے دنیا پر آ جاتا ہے اور اس کی صدا آتی ہے بندے اٹھ اٹھ کر میری بارگاہ میں حاضری دے جو عارف اور عاشق لوگ ہوتے ہیں جب ان کے کانوں تک یہ آواز پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا جانو دے مسئیر اٹھ فریدہ ستیا جانو دے مسئیر تم ستا رب جاگدہ تیری ڈاڈے نار پری تو پہلے توفیق اس کی ہوتی ہے پہلے کرم اس کا ہوتا ہے ایک شخص جو ہے وہ جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا کسی نکار روزانہ نمازیں پڑھتا ہے دعائیں مانتا ہے کبھی اللہ کا میرے طرف کوئی میسج بھی آیا ہے کبھی اس کا رابطہ بھی ہوا ہے کبھی اس نے میرے ساتھ کلام بھی کیا ہے بندہ سادہ تھا اس نے کہا بات تو اس کی صحیح ہے میں اتنے سال ہوگے نمازیں پڑھتے ہوئے آج تک نہ اللہ کا میسج آیا نہ اللہ نے میرے ساتھ کلام کیا نہ اللہ کا میرے ساتھ کوئی رابطہ ہوا میں خام ہا اپنی پشانی کسا رہا ہوں وہ ایک درویش گزرے انہوں نے پوچھا بھئی تو نماز پڑھتا تھا چھوڑ دی ہے وہاں کیوں چھوڑ دی ہے اس نے کہا اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں اتنے عرصے سے دین کے راستے میں ہوں اللہ کا کوئی بیغام نہیں آیا میسج نہیں آیا اللہ نے میرے ساتھ گفتگو نہیں کی انہوں نے ارشاد فرمایا گفتگو اتنا صرف پیغمبروں سے فرماتا ہے گفتگو صرف اپنے اولوالعظم رسولوں سے کرتا ہے اللہ پاک تیرے اوپر راضی ہے کہ باقی لوگ گروہ میں سوئے ہوتے ہیں کتا تجھے پکڑ کے اپنی بارگاہ میں لیاتا ہے اس نے کہا جو بات آپ نے کی ہے پہلے کسی نے نہیں کی میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑا دوستو اس کی تفیق جب تک انسان کے شعب العال نہیں ہوتی نہ پیسہ دینے کا موقع ملتا ہے نہ وقت دینے کا موقع ملتا ہے نہ صلاحیتیں دینے کا موقع ملتا ہے ہمارے مجھدے کریم و حضور زیاء علمہ حضرت جسد سپیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے تقریر کے دوران آپ نے ایک مثال دیا آپ نے فرمایا ایک گہوں کا کوئی زمین تار تھا بہت بڑا بہت زمینیں تھیں اس کی نوکر چاہ کر ایک جو نوکر تھا اس کا وہ جو کھیتی باری بھی کرتا زمینیں کو پانی میں دیتا اس کے جو جانور تھے ان کو بھی چراتا اور جب نماز کا وقت آتا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آتا تو وہ کام کا چھوڑ کے اللہ کے حضور صحیح تاریز ہو جاتا اللہ کی بندگی کرتا ایک دن زمین دار نے کہا کہ سفر کے اوپر جانا ہے اس لیے گوڑا تیار کرو وہ سفر پر جانے کے لیے اس نے گوڑا تیار کیا اب وہ زمین دار صاحب صحب سروت اس کے اوپر سوار ہیں اس کی مہار اس مزدور کے پاس اس غریب آدمی کے پاس اس ہاری کے پاس اس گھٹوں میں کام کرنے والے کے پاس اس کے نوکر کے ہاتھ میں ہیں اب وہ جا رہے ہیں مغرب کی نماز کا وقت آیا آزان کی آواز آئی تو وہ کہتے ہیں اس نوکر نے کہا مالک خدا کی بارگاہ سے بلاوہ آگیا ہے میں تھوڑ دیر اللہ کے حضور سجدہ کروں مغرب کی نماز کا وقت ہے اس نے نراز ہو کر کہا تجھے پتا نہیں ہے ہمارا سفر کتنا نمبہ ہے ہم نے اس جگہ پر پہنچنا ہے تو نماز پڑھتا رہے گا ہم لیٹ ہو جائے گے اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے ایک تو میرا مالک ہے ایک میرا مالک حقیقی ہے تیری تابعہ داری بھی مقصود ہے اور اس مالک حقیقی کی تابعہ داری بھی مقصود ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میں بس تین فرض پڑھنے ہیں دو سنتے پڑھنی ہیں دو نفل پڑھنے ہیں اور جلدی جلدی آ رہا اس نے کہا شای ٹھیک ہے میں یہاں باہر بیٹھتا ہوں انتظار کرتا ہوں دیر نہ کرنا جلدی آ جانا اس نے کہا فکر نہ کریں میں جلدی آ جاؤں گا وہ آیا آ کر اللہ کی حضور نماز ادا کی اس کے بعد جو ہے اس نے سنتے پڑھی اس کے بعد نفل پڑھے اس کے بعد ذکر اور اسکار ملا گیا ذکر میں اس کو ایسی لذت آئی ایسی مستی نصیب ہوئی ایسا کیف نصیب ہوا کہ مالکِ عارضی کو بھول گیا اور مالکِ حقیقی کی محبت میں کھو گیا علامہ اکمال نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بی گانا دل کو دو عالم سے کرتی ہے بی گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی جب ایک کو عاشنہ کرتی ہے بچیوں سے نہ عاشنہ کر دیتی ہے بس ذکر کی مستی نصیب ہوئی ذکر کی کہ لذت نصیب ہوئی ذکر کا کیف نصیب ہوا اور اس مالکِ عارضی کو بھول گیا ذکر میں کافی دیر کر دی اور کافی دیر کے بعد خیال آیا کہ میرا تو مالک باہر کھڑا ہے اور گوڑا کے اوپر اتظار کر رہا ہے دعا مانگ کے باہر نکلا اس زمیندار نے گالی دے کر ایک جنہ بولا اور اس نے جو جواب دیا وہ میری کفتگو کا خلاصہ ہے آج خطبہ جمعہ ہے اس مسجد کے اندر اس زیاد کرم اسلامی سینٹر کے اندر یہ جملہ نچوڑ ہے ان ساری کافشوں کا ان ساری کوششوں کا اس ساری جد و جہود کا اس سارے سفر کا اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ ترکمیاں دے گا وقت آئے گا لیکن اس درد جو ہے نیک اور صالح آدمی وظاہر انپر آدمی زمینوں میں کام کرنے والے ہاری کی زبان سے جو جملہ نکلا میرے دوستو میرے میربانو میرے کرم فرماؤ اپنے پلے پاندے نا اس کا یہ جملہ اس زمیندار نے گالی دے کر کہا کہ تم نے اتنی دیر لگا دی اندر تجھے کس نے باندھا ہوا تھا اس نے کہا میرے مالک جس نے تجھے بار باندھا تھا اس نے مجھے اندر باندھا تھا جس نے تجھے بار باندھا ہوا تھا اسی نے مجھے اندر باندھا ہوا تھا کہ راب نے تجھے عقل بھی دی رب نے تجھے شکل بھی دی رب نے تجھے دولت بھی دی رب نے تجھے زمین بھی دی رب نے تجھے اولان بھی دی لیکن اپنی بارگاہ میں سجدے کی تفیق نہیں دی اپنی بارگاہ میں حاضری کی تفیق نہیں دی جس رب نے تجھے باہر باندھا ہوا تھا اس رب نے اس غریب کو اندر لیا اس غریب کو اندر لیا کر اسے سجدہ کروایا اس سے نماز بڑھائی یج تبی من یشاؤ وہ جس کو چاہتا ہے چون لیتا ہے اپنے دین کے لیے اپنے دین کے کام کے لیے اپنی بارگاہ میں سجدے کے لیے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے دوستو اس سینٹر کو اللہ پاک نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اس جگہ کا اللہ نے انتہا فرما لیا ہے اس جگہ کو اللہ نے اپنے دین کے لیے منتحا فرمایا ہے یہ شراب خانہ تھا میں گفتگو کو جو ہے وہ اختتام پذیر کرتا ہوں یہ ایک شراب خانہ تھا یہ ایک کلب تھا رات کو یہاں دوست تشریف لائے بڑی تعداد میں تشریف لائے ان نے جس محبت کا اظہار کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہے یہاں کی تاریخ میں مارے پریس کے دوست یہاں تشریف فرما رہے ہیں ریکارڈ ہے کہ جس محبت کا ان نے اظہار کیا تو جب ہم نے یہاں آکر بات کی بروکر سے میں اور میرے بھائی آجی شہزاد عمد بٹی صاحب نے تو یہاں بھی شراب کی بوتنیں پڑی ہوئی تھی ابھی کیابن بنے ہوئے تھے ابھی ٹیبل لگے ہوئے تھے اور اس وقت یہ محب دیکھا تو میں نے ان سے بات کی معاملہ فائنل ہوا اس اوپر اپارٹمنٹو میں ایک دو عربی بھی رہتے ہیں وہ یقیناً عورتیں وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں میں نے دوستوں سے تابیر یہ کی کہ وہ سجدے کرتے ہیں اوپر اور اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کر سکی کہ اوپر تو سجدہ ہو نیچے شراب ہرنا چلے نیچے قراب ہو اللہ کی غیرت نے چاہا کہ اوپر بھی سجدہ ہو نیچے بھی سجدہ ہو اللہ کی محبت اور غیرت نے چاہا کہ اوپر بھی سجدہ ہو نیچے بھی سجدہ ہو اور میرے نبی نے بودھ خانے کو بیت اللہ بنا دیا اس شراب آنے کو ہم اللہ کی محبت کا میخانہ بنا دیں گے اور انشاءاللہ رزیز اللہ علیہ وسلم تمام دوستوں کو جو ہے یہ عجر عظیم عطا فرما